یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ پاکی اور نا پاکی کے معاملات رہتے ہیں وہ مہباری ہو یا وہ کسی قسم کا وہ نفاس کا خون ہو یا حیث کا ہو یا سارے معاملات وہ فقہ کے اندر ملتے ہیں قائن کے ساتھ وہ ہوتے ہیں اب آؤ یہ تو سیدہ عائشہ پاک ہے نا یہ تو سیدہ عائشہ ہیں جو رسول پاک کی زوجیت کے اندر آئی ہے ایک وہ بھی ہیں کہ جو رسول پاک کے خون اور نور سے جنہیں اللہ نے بنایا اسے فاطمہ تزہرہ کہتے ہیں مجھے بول کے بتائیں جس سیدہ عائشہ کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے اس کی پاکی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور اس کی پاکی کی قرآن شان بیان کرتا ہے مجھے خود بول کے بتائیں جسے نور بھی نبی کا ملا ہو خون بھی نبی کا ملا ہو اس کی پاکی کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے ان کی پاکی یہ ہے کہ زہر کا وقت تھا کون سا وقت تھا بولو سارے آگے آجے دونوں بیٹوں ادھر آگے آگے آو جب دیس جائے بولو کون سا وقت تھا زہر کا وقت تھا اور زہر کے وقت حضرت امام حسن مجتبہ کی ولادت ہوئی بولیے کیا امام حسن اللہ علیہ السلام کی ولادت زہر کے وقت اور اماری دنیا دار بھی بیاں فرق دکھا رہا ہوں آپ کو چالیس دن کے لیے بولیے ہاں 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 ایک مثال نہ دے تو یہاں پر فاروق صاحب رسارے بولو سبان اللہ اپنے رسول کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے ملکہ بولو سبان اللہ اگر بالفرض پچھلے سال میں اتقاف بیٹھا یہاں پر ادھر اتقاف بیٹھا اس دفعہ نہیں بیٹھ سکا نہ پچھلے سال کوئی بیٹھا نہ اس دفعہ کوئی بیٹھا کوئی بھی نہیں بیٹھا اچھا میں اگر بالفرض یہاں پر اتقاف بیٹھا ہوں اور کسی محلے دار کے گھر میں کسی بی بی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے وہ بچے کو لے اور وہ بی بی خود بھی آ جائے اسے پتا ہو کہ شاہ صاحب مسجد میں اتقاف بیٹھیں اور مجھے بچہ آ کے کہے انہیت اللہ کہے کہ شاہ صاحب بار کان میں اذان دلوانے کے لیے بی بی آئی ہے وہ بی بی آئی ہے جس کا بچہ ہوا ہے تو میں کیا کہوں گا روکو اسے ادھر ہی روکو اندر نہ آئے وہ اندر نہ آئے وہ کہے گی نہیں میں کانی صاحب اذان دلوانے آئی تو میں کہوں گا اذان دلواؤ یا اکامت دلواؤ مسجد کے اندر نہیں آنا تُو نے تُو انسان بھی ہے مسلمان بھی ہے لیکن اس وقت تُو پاک نہیں ہے مسجد کے اندر آنے کی ضرورت نہیں باہر ٹھہر میں اتقاف سے اٹھ کر تیرے کار میں آ کے بچے کے اذان دے دوں گا تُو نے اندر نہیں آنا کیونکہ تُو ناپاک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ظہر کے وقت امام حسن مجتبا کی ولادت ہو رہی تھی اور اثر کی نماز کے لیے فاطمہ تُزارہ مسلم پر کھڑی ہوئی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ پھر سبحان اللہ کوسا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یاد سبحان اللہ زندہ زندہ یاد سبحان اللہ ہماری بی پیاں جو ہیں وہ تو چالیس دن تک ناپاک ہو جاتی ہیں عبادت سے دور ہو جاؤ تم ناپاک ہو لیکن کمال کی بات یہ ہے جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے ان کے ساتھ برابری کرنا تدور کی بات تو بچہ پیدا کر لے تو چالیس دن ناپاک ہو جاتی ہیں ان کی ہاں ولادت ہو تو ان کی تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے برابری تدور کی بات ہے تیری نسل پاک میں ہے سارے ملکے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو حین نور تیرا سب گرانا نور کا حضرات زیوکار حضرت سید عائشہ نے پھر اسے کہا کہ تو کیسی عورت ہے کیا سوال کر رہی ہے رسول اللہ آپ نے فرمایا چھپ کر جاؤ یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہر آنے والی دوسری خواتین کے لئے یہ معاملہ ہے اس لئے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو جسے قرب ملے رسول کا ایک سال یا جسے قرب ملے رسول کا چھ مہینے یا جسے قرب ملے رسول کا ایک دن اور ایک رات مل جائے جس رسول کا قرب مل جائے پانچ منٹ اس عورت جیسے دوسری عورتیں کوئی نہیں ہیں تو جسے نور بھی نبی کا ملا ہو خون بھی ملی نبی کا ملا ہو اس فاطمہ کی پاکی اور برابری کا اندازہ کون کر سکتا کون اس کی برابری کر سکتا ایساہ بانے زیوکار پھر سیدہ کائنات کے بطن مبارک سے حضرت امام حسن مجتبہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے چلتے چلتے جو امام بارہ امام آئمہ اہل بیت بولی آئمہ اہل بیت جو رسول پاک نے جن کا فرمایا دین کے امام یہ بولیے کیا ہیں دین کے امام ہیں جن میں سے آج جن کا ذکر ہے وہ حضرت امام علی رضا ہے امام بولیے علی رضا علیہ السلام ہے اور بڑی خاص بات کرنے لگا آپ کی ولادت کے وقت جب آپ پیدا ہوئے ڈکٹر صاحب ذرا گوھر رکھئے گا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لیے اور چہرہ آسمان کے طرف اٹھا لیا وہ کہتے ہیں بیان کرنے والے کہ آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لیے اور چہرہ آسمان کے طرف اٹھا لیا اور چہرہ آسمان کے طرف صرف اٹھائی نہیں بلکہ آپ کو دیکھا گیا تو آپ مسکرا رہے تھے تبسم کنا تھے ہس رہے تھے آپ چہرہ آسمان کے طرف چہرہ پہ مسکرا ہٹھ ہے ہاتھ زمین پر ہیں اور آپ کے بارے میں کیا فرمایا گیا راوی یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ قازم ایک کنیز کو لیا گیا حضور حضرت موسیٰ قازم کے پاس اور حضرت امام علی رضا کی ولادت انہی اسی کنیز کے ساتھ ہوئی اسی کنیز سے ہوئی تھی اس کا نکاح کیا گیا تو اس میں سے حضرت امام موسیٰ قازم کی حضرت امام علی رضا کی ولادت ہوئی اچھا آپ فرماتے ہیں موسیٰ قازم کو وہ ایک تفاہ خواب کے اندر رسول اللہ کی اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آپ کی زیارت ہوئی اولاد کو اپنے والدین کی زیارت ہوئی حضرت امام علی رضا حضرت امام موسیٰ قازم کو مولا علی کی زیارت ہوئی اور ساتھ رسول اللہ ہیں اور ساتھ موسیٰ قازم بھی ہیں مولا علی بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں جناب موسیٰ قازم نے سلام عرض کیا میراکہ نے مسکر آ کے فرمایا بیٹا تجھے سلام ہو تجھ پر سلامتی ہو سلام کہنے کے بعد فرمایا تیرا بیٹا جو دنیا میں آیا ہے جس کا نام علی رضا کہا یہ جو دنیا میں آیا ہے تیرا بیٹا یہ علی جو ہے علی رضا جس طرح میں مجھ محمد کا نور جس طرح مجھ محمد کا نور اللہ کے نور سے ہے علی کا نور بھی اللہ کے نور سے ہے اب اس بات پر کیا تھا حضور کی حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا کس کے نور سے بولو اللہ کے نور سے نبی پاک فرماتے ہیں میرا نور بنا اور میرے نور سے سارے نبیوں کا نور بنا جناب یوسف علیہ السلام ہو یا یعقوب علیہ السلام وہ دعود علیہ السلام ہو یا سلمان ہو وہ جتنے بھی نبی ہیں جن کے پاس وہ نور پہنچا وہ نبی پاک کے نور سے پہنچا آپ فرماتے ہیں وہ نور جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے اس ہی نور کے ساتھ اللہ نے میرے اس بیٹے کا نور بنایا امام علی رضا کا نور حضرت امام علی رضا کا نور بنایا اور کہا کہ اللہ نے اسے حکمتیں عطا فرمائی اللہ نے اسے سب پر لائق بنایا اسے علم عطا فرمایا یہ جاہل نہیں ہوگا کہا یہ عالم ہوگا اور اس کی محفل میں بیٹھنے والے دانا ہوگے اور اہل علم ہوگے سبان اللہ کو سارے مل کرو یہ رسول پاک فرما رہے ہیں خواب میں آ کر حضرت امام علی رضا کے بارے میں کہ یہ جو دنیا میں آنے والا ہے اسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا اب آپ کو میں بتاتا ہوں جسے خدا اپنے نور سے بنائے وہ نور محمد ہو یا نور علی ہو وہ اہل بیت کا نور ہو اس کی شان کیا ہے وہ سنیں اور اپنا امام تازہ کریں حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ نشاپور تشریف لے گئے بگی کے اوپر تشریف فرما تھے اور آپ کا یہ آپ کا اپنا انداز تھا کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر ایک نکاب سا اڑ کے رکھتے تھے کیوں وہ ایسا نور ملا تھا کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا اللہ کسی کے پاس دیکھنے کی تاب نہیں تھی کہ جو ڈائریکٹ حضرت امام علی رضا کا نور دیکھ سکتا کیوں اللہ نے اپنا نور عطا فرمایا تھا جب وہاں کے علماء کو پتا چلا کہ جنابِ حضرت امام علی رضا تشریف لائیں ان میں سے دو شخصیات جن کا نام محمد بن اسلم ترتوسی ہے اور دوسرے حضرتِ ابو زرحہ رازی رحمت اللہ تعالیٰ لے دونوں حضرتیاں چلیں اور آپ سے سلام کرنے کے نیے سے چل پڑی اور اکثر کا یہی ذہن ہوتا تھا کہ ہم جا کے سوالات کریں گے اور بدلے میں کوئی جواب لیں گے یہ سلام کرنے کے نیے سے چلیں وہاں پر جا کے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر نکاب ہیں انہوں نے ارز کیا کہ حضور اپنا روحِ انور دکھائیں اپنا جلوہِ صبحِ ازل دکھائیں وہ کیسا نور ہے جو رسول اللہ کا نور ہے مولا علی کا خون ہے جسے آپ نے اپنے نکاب کے پیچھے چھپا رکھا ہے ایک تو امام علی رضا کا نکاب تھا جس کے پیچھے نور تھا ایک اور بھی تھا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ سرِ ارشِ اولا رہتا ہے پر ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رب عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے انہوں نے کہا حضور اپنا نکاب تو اٹھائیں روایات میں آتا ہے کہ نیشہ پور کے تمام آئمہوں محدثین اور حفاظ اور کاریہ کٹھے ہو گئے دیدار علی رضا کرنے کی نیت کی خاطر جب سارے جمع ہوئے تو آپ نے اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنا نکاب ہٹا دیا جب دیدار ہٹایا تو پھر کیا معاملہ تھا جو دیکھنے کی تاب نہ رکھے پھر دل کی پھر باطنی کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ سنے اور اپنا ہی مانتازہ کر جب آپ نے نکاب ہٹایا اس وقت حال یہ تھا اپنی اپنی سواریوں پہ موجود لوگ اور زمین پہ کھڑے پیدل سب کے سب کی کیفیات بدل گئی کوئی لو رہا تھا کوئی وجد کے اندر تھا کوئی دیکھ رہا تھا کوئی بے ہوش ہو چکا تھا کیوں نہ ہوتا نورِ مصطفیٰ بھی تھا نورِ خدا بھی تھا کیفیات بدل گئی دیکھنے والے دیکھ نہ سکے کوئی بیٹھ کے زمین پہ دیکھ رہا ہے کوئی کھڑے ہو کے دیکھتا ہے جو زیادہ قوت برداشت رکھتا تھا وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا جس سے برداشت نہ ہوئی وہ بیٹھ کے دیکھنے لگا جس سے وہ بھی برداشت نہ ہوئی وہ مدھوش ہو گیا وہ مدھوش ہو گیا اور وہ اسی سوچ میں تھا کہ جب نسل در نسل نسل در نسل آنے والی اولاد کا حسن دیکھا نہیں جاتا پیارے مصطفیٰ کا حسن کیا سے دیکھا جاتا اور یہ بات جو اب میں کرنے لگا ہوں بڑی خاص ہے چونکہ صوفی صاحب بیمار بھی رہتی ہیں اور پریشان بھی رہتی ہیں اور صوفی صاحب بزرگ ہو چکے ہیں میں انہیں بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور وہ نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صوفی صاحب نعرہ کیسے لگا لیتے ہیں اتنی آواز کیسے نکال لیتے ہیں ان پر تو کرم ہے تو آپ پر بھی کرم ہے تو نعرہ ذرا ملکے لگایا کریں نعرہ حیدری حضرت کوفہ والوں میں سے ایک شخص تھا وہ بیان کرتا ہے کہ جب خراسان پہ جانے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا ہمارا اسے خواب کے اندر حضرت امام علی رضا کی زیارت ہوئی بولیے کس کی زیارت ہوئی امام علی رضا وہ کہتے ہیں وہ تاجر تھا اور زبان بند ہو گئی چونکہ اسے برف کے ساتھ لگا دیا گیا تھا تو زبان اس کی شل ہو گئی بول نہ سکے تو حضرت امام علی رضا اس کی خواب میں ملے اس نے کہا حضور شفا کا طلبگار ہوں بولیے شفا کا بولیے نا شفا کا طلبگار ہوں یہ بات کہلوانہ بھی خاص ہوتا ہے کہ اس وقت اگر نظر ہو جائے تو سب جو شفا کا طلبگار پکارتے ہوتے ہیں سب شفایاب ہو جاتے ہیں آپ نے نیت یہی رکھا کریں کب شفا مل جائے اور کس لفظ پر شفا مل جائے اس نے کہا حضور شفا کا طلبگار آپ نے فرمایا اے فلان تو فلان سہرائی پودینہ اور سہرائی نمک لے کر پانی میں بھگو دے اور دو تین بار مو میں رکھ تجھے شفا مل جائے بھئی مل کے رسول پاکی اولاد کا ذکر سنو سب آنگا کے کس لفظ یہ دو کام کر سہرائی پودینہ اور نمک سہرائی لے پانی میں بھگو دے اور پھر مو میں رکھ تجھے شفا مل جائے صبح اٹھا وہ کہا یہ تو خواب تھا تو چلو خواب کو کون سی کوئی حقیقت ہوتی ہے اندیکھی کر دی اور پتہ چلا کہ واقعہ تن حضرت امام علی رضا اس کے اردگرد کسی علاقے میں تشریف لے آئے اگلے دنیں وہ کوئی بندہ جو طلب رکھتا ہو تو اچانک کوئی آ جائے تو وہ کہتا ہے بھئی رات کو دیدار ہوا اور صبح بندہ ادھر آب ہی گیا ہے اب سمجھائیے بات کی وہ جا کے اس نے حضور کا دیدار کیا جناب امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بوسی کی قدم بوسی کی حضور کیسے آنا ہوا فرمایا اس طرح ہم آتے رہتے ہیں امت کی خاطر آئے 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 بیت اتھار ہیں ہم تو آتے رہتے ہیں امت کے ایمان کی خاطر اچھا حضور میرا یہ مسئلہ ہے رات کا یہ مجھ سے بوڑا نہیں جاتا ہے اشارہ کیا ساتھ والے بندے نے بتایا معاملہ ہے آپ نے فرمایا تیری زبان رک جاتی ہے حضور رک جاتی ہے آپ نے فرمایا تیری شفاہ وہی ہے جو تجھے رات کو خام میں بتائی تھی آئے 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 اللہ اللہ مل گیا یا رسول اللہ نالہ حیدری یا کر وہ تیری شفاہ اسی کے اندر ہے جو رات کو خام میں دکھائی تھی اور بتائی تھی مجھے بول کے بتاؤ یہ کون سی ہستیاں ہیں جو تیری خام میں آکے بھی تجھے بتاتی ہیں صبح دن چڑھے بھی تجھے بتا رہی ہوتے ہیں آئے 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 یہ اہلِ بیت والی ہستیاں ہیں اور ملکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چھپ کے بھی ان کا ذکر کرے نا علیہ لعلان تو کرنا یہ دیکھ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے امام علی رضا کا ذکر کرنا تو علاقہ بات کوئی کمرے میں چھپ کے بھی ان کو سلامی پیش کریں خدا کی قسم اسے جواب آتا ہے اسے جواب آتا ہے آخری بات سناتے ہیں پانچ منٹ کے اندر حضرت امام علی رضا مامون الرشید کا دور تھا یہ بولیے کون سا دور تھا مامون الرشید کا حارون رشید کے بعد ہی آیا بڑا ظالم تھا یہ بھی ملعون تھا لانتی تھا کیونکہ ان تمام آئینمہ اہل بیت کو شہید کروانے والے یہ سارے کے سارے حکم برا انتبکت ڈاکٹر صاحب رات کو میں پڑھ رہا تھا یہی بادشاہ مامون الرشید اس نے آپ کے خادم سے کہا کہ تُو نے کوئی قصیدہ لکھا امام علی رضا کی بارگاہ میں اس نے اسے پتا چل گیا اگر اسے میں نے بتا دیا ہاں میں نے لکھا تو اس نے کہنا ہے میرے لیے بھی لکھ یا مجھے بھی سنا تو ریاہ صاحب اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں لکھا میں نے نہیں لکھا اس نے کہا مجھے پتا چلا تُو نے لکھا ہے چل سنا اس نے سنایا تھوڑا بہت ٹھیک تھا ذرا اندر اندر سے باتیں چھپا گیا جو ان کی شان والی تھی اتنی دیر میں امام علی رضا بھی تشریف لے آئے اس نے امام علی رضا سے کہا کہ میں نے آپ کے خادم سے کہا مجھے بھی رات والا قصیدہ سنا تو اس نے نہیں سنایا اسے آپ کہیں کہ جو آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے وہ مجھے بھی سنائے آپ نے فرمایا میں ادھر بیٹھتا ہوں تو میری شان میں جو لکھا ہے سنا آپ بھی تشریف فرما ہو گئے اس نے سنانا شروع کر دیا جب سنانا شروع کر دیا تو آپ وہ دیکھتا رہا اور سبحان اللہ بھی کہتا رہا اور خوش بھی ہوتا رہا اور پھر جاتے ہو اس نے پچاس ہزار دینار اس شاعر کو بھی دیئے اور پچاس ہزار دینار امام علی رضا کو بھی دیئے میری بات واضح ہو رہی ہے یعنی نظرانہ بھی پیش کر رہا خوش ہو رہا لیکن جب حکومتی معاملات کے اندر تھوڑا سا بھی دخل دے دیا امام علی رضا نے تو اسی بازشاہ ملون نے امام علی رضا کو شہید بھی کروا دیا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھے گوشہ نشینی اختیار کریں کمرے میں رہیں اور بس پیری مریدی کریں ہم آپ کو نظرانے بھی دیں گے سالہ کچھ دیں گے لیکن حق بیان کرنے کے لئے میدان میں نہ آئیں کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی کریں جب تک وہ یہ چاہتے رہے کہ کمرے میں بیٹھے رہے امام کمرے میں رہے وہ راضی رہے پچاس پچاس ہزار دینار نظرانہ بھی دیتے رہے تو جب وہ میدان کے اندر آئے تو ان کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ انہوں نے امام علی رضا کو بھی شہید کروا دیا پہلے بازشاہ نے امام موسیٰ قاظم کو شہید کروا دیا پیچھے چلتے جائے سارے اماموں کو شہید کروایا یہی امام علی رضا محمون رشید کا دربار ہے یہ واقعہ مجھے بڑی پسند ہے ان کو چونکہ ساری باتیں ان کی پسند ہیں اس بات کے اندر تو کمال ہی مزہ ہے نا جی ذرا ایمان داری سے سنو ذرا سبحان اللہ کہہ کروا ہمارے شیخ صاحب بھی تشریف رہے ہیں رسارے بولے سبحان اللہ رسول پاک کے دیوان ہو حضور کا کلمہ پڑھنے وان ہو خوش قسمت ہو رسول کی آل کا ذکر کرتے ہو خوش ہوگے کرتے ہو مل کے کہو سبحان اللہ اہلِ بیتِ اتھار کی محبت اپنا کمال نہیں ہے پاک خون کا کمال ہوتا ہے ان کے ان کی محبت بابا جی اللہ کی عطا سب پہ ہوتی ہے جو نہیں مانتا رزق اسے بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا کوئی بھوکا تو نہیں سوتا بھوکا سوتا کوئی نہیں ہے دیکھو نا رات سارا دن گناہ کر کے مجدی صاحب سارا دن بندے گناہ کرتی ہیں رات کو اللہ تعالی بھوکا نہیں سونے دیتے ہیں صبح بھوٹتا بھوکا لیکن سارا دن گناہ کرنے کے بھرات کو اللہ تعالی اسے بھوکے نہیں شراتے عطا سب پہ ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے بندہ وہ نسلی ہوتا ہے جو عطا کروانے کے بعد ان کے گن بھی گائے ان کی شان بھی سنائے انہیں مانے بھی انہیں تسلیم بھی کرے نہ کہ لکتا چینیاں کرے لکتا چینی کرنے والے اور ہیں یہ جتنے بھی بیٹھی ہیں بعض امیر بیٹھی ہیں ان کی گلی کے سب فقین بیٹھی ہیں نعرہ حیدری نعرہ حضرت امام علی رضا مامون رشید کا دربار ہے اور جب دربار کے اندر بلانے کے لیے ایک واقعہ یہاں پر ہوا وہ واقعہ کیا تھا مامون رشید کا دربار ہے وزیر بیٹھی ہیں مشیر بیٹھی ہیں اچانک سارا دربار خوشبو سے بھر گیا بولو کہ تو آگے سناؤں گا سارے دربار کے اندر بولو کیا پھیلی خوشبو پھیل گئی اب دربار میں خوشبو پھیلی مامون رشید نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے کہا وہ دربار کے اندر ایک تاجر آیا سامنے سے جس نے دروازہ ابھی داخل ہوا ہی ہے کہ سارے دربار خوشبو سے مہتر ہو گیا جس روز مدینے والی سرکار ادھر بھی آئیں گے تو آر طرف آپ کو خوشبو ہی خوشبو نظر آئے گی جب اس نے پتہ چلا کے تاجر آیا ہے اسے بلایا ہے بھئی ہم تو بادشاہ ہیں کیا کہا اس نے ہم تو بادشاہ ہیں یہی پڑا نشاہ ہوتا ہے ہم تو بادشاہ اتنا نہیں پتا اللہ نے کب رسی کہیں دے نہیں ہم تو بادشاہ ہیں ہمارے پاس ایسے خوشبو نہیں آئی وہ تیرے پاس کہاں سے آگئی ہے تیرے پاس کیا ہے جو اتنی مزیدار خوشبو ہے ہر بندہ بلکل حیران ہو گیا ششتر رہ گیا ہے کیا ہے تیرے پاس اس نے کہا میرے پاس خوشبو نہیں میرے پاس رسول اللہ کی ظلفوں کے بال ہیں مل کے بولو یار سبال رہا میرے پاس رسول اللہ کی ظلفوں کے بال ہیں ان کی خوشبو ہے کوئی اتر نہیں ہے رسول اللہ کی ظلفوں کے بال ہیں چونکہ جب ظلفیں حضور کی آپ کی گردن کے ساتھ چہرے کے ساتھ لگتی تھی آئے 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 ہائے میرے پاس حضور کی ظلفوں کے بال کتنے بال ہیں تیرے پاس اس نے کہا جی میرے پاس سات بال ہیں کتنے سات سات بال آپ اس نے کہا دے گا خریدو فروخت کرے گا کہا میں تازیر ہوں بیچ نہیں آیا ہوں تو چونکہ ان کو لینے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا تو میں نے کہا مہنگی ہے تو کسی مہنگے کے پاس چلتے ہیں تو میں تیرے پاس آگئے سات لاکھ دینار کے سات بال دوں گا ایک لاکھ دینار کا ایک بال اور جلے تو ساری خدایی بھی مانگ لیتا پھر بھی کم تھی رسول اللہ کے بال تھی اس لئے کہا سات لاکھ دینار کے دے گا کہا سات لاکھ دینار اس نے سات لاکھ دینار دلوائے وہ ساتوں بال لے لیے سات بال لے کر وہ خود بھی دیکھتا ہے سونگتا ہے خوشبو واقعی ہے اور پھر اپنے وزیروں کو بلاتا ہے آؤ سونگو رسول اللہ کے بال آئے مزا نہیں آیا ہے مشیرو آؤ رسول اللہ کی ظلفوں کے بال خوشبو سونگو ایمان تازہ کرو وہ آتے ہیں سونگتے ہیں ایمان تازہ کرتے ہیں دوسرا تیسرا پھر دوسرے بازشاہوں کو وزیروں کو مشیروں کو دور دور سے بلاتا آؤ مامون رشید کے دربار میں آؤ تمہیں رسول اللہ کی خوشبو سنائی دی سمیں دکھائی جائے بتائی جائے اور سونگائی جائے سارے وزیر مشیر بازشاہ آتے ہیں وہ خوشبو سونگتے ہیں پھر مامون ملعون کے ذہن میں آیا بھئی جن کے بال ہیں ان کی اولاد بھی امام علی رضا کی صورت میں یہی رہتی ہے تو پیغام بھیجو امام علی رضا بھی تشریف لے آئے امام علی رضا کو پیغام بھیجا گیا آؤ آ کے دیکھو آپ کے نانا جان کے بال آئے آؤ آپ کے نانا جان کے بال امام علی رضا میں تشریف لائے دربار میں تشریف لائے سارا دربار کھڑا ہو گیا امام علی رضا کے استقبال کے اندر آپ تشریف لائے اس نے بال آپ کے آج میں دیئے لیں آپ کے نانا جان کے ظلفوں کے بال ہیں آپ بھی زیارت کریں بابا جی کیا کہا آپ بھی زیارت کریں یعنی وہ یہی سمجھتے تھے یہی بڑا حسان کر دیا ہم نے اور تم یہ تو ایک بار ملی ہے انہیں روز زیارت کروائی جاتی ہے ہائے 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 بولیئے انہیں روز زیارت کروائی جاتی ہے تو آج ایک دن زیارت کر کے خوش ہو گیا اب توجہ میرے طرف کہا لا مجھے دے ہاتھ میں سات بال پکڑے آپ نے سات بال پکڑے سوں گے امان تازہ آپ نے کروانا ہے میاں صاحب بال ہاتھ میں رکھے امام پاک نے جب بالوں کو سوں گا چار الگ کر دیئے تین الگ کر دیئے جب چار الگ کیے تین الگ کیے ملعون نے پوچھا امام یہ کیا کیا آپ نے کہا چار بال میرے نانا کے ہیں اور تین بال میرے نانا کے نہیں ہے اس نے کہا آپ کو کیسے پتا کہا مجھے پتا چل گیا اس لیے کہ جب میں نے سوں گا تو چار میں سے مجھے میری خوشبو آ رہی تھی تین میں سے مجھے میری خوشبو نہیں آ رہی تھی تو فیصلہ ہو گیا چار نانا جان کی ہیں تین نانا جان کے نہیں ہیں جب یہ بات کی مامون کہتا ہے بھئی یہ تو آپ کو پتا ہے نا آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو آپ کے خوشبو آ رہی ہے اور میں جب ساتھ لکھ لیے بیٹھا ہوا اور مجھے بتاؤ میں کیا کروں آپ نے فرمایا بھئی ہے ہی نہیں رسول اللہ کہ میں کیسے کہہ دوں اس کہنے والے نے ایک بات کہی اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ یہ چار آپ کے نانا کہتی ہیں میں کہوں گا ساتھوں نانا جان کی ہیں امام علیہ رضا نے کہا نہیں اس نے کہا ثابت کرو آپ نے فرمایا ادھر آگ جلاؤ ادھر آگ بالو آگ جلاؤ آگ جلاؤ کہا اس میں آگ کے اندر بال رکھتے ہیں آگ کے اندر بال رکھتے ہیں چونکہ جس چیز اس کو نانا جان ہاتھ لگا دیں اسے آگ بھائی نہیں آیا اسے آگ نہیں جلاتی نہیں چھو سکتی اس لیے یہ آگ جلاؤ بال اندر رکھتے ہیں جسے رسول ہاتھ لگا دے اسے آگ نے لگ دی جو ظرفوں کے ساتھ تھے اسے آگ کیسے لگ سکتی ہے آگ جلاؤ اندر رکھو انہوں نے آگ جلائی آپ نے بال اندر رکھے جب وہ تین بال رکھے وہ جل گئے جب چار بال اندر رکھے آگ بجھ گئی جب چار رکھے آگ بجھ گئی امام علی رضا مسکرا کے بولے لے مامون اب دیکھ لیا جو نانا کے نہیں تھے وہ جل گئے جو نانا کے تھے انہوں نے آگ کو جلاؤں گئے بجھا دیا اب فیصلہ ہو گیا جسے رسول ہاتھ لگا دے انہیں آگ نہیں لگتی اے مامون بول کے بتا اگر بال نبی کی شان یہ ہے تو آرے نبی کی شان کیا آئے 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 اللہ مل کے یار سال زندہ زندہ آرے حیدری آئے حیدری آئے حیدری آپ نے کہا اگر بال نبی کی شان یہ ہے جو رسول کے ساتھ بال لگ جائیں ان کی شان کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا جس حسین کو مصطفیٰ خینے سے لگاتے ہو اللہ اکبر کبیرہ جس امام حسن کو گود میں پٹھا کے ماتھا چومتے ہو اس حسن کی شان کا اندازہ کون کر سکتا اس حسین کی شان کا اندازہ کون کر سکتا اور جن بارہ اماموں کو حضور نے خود سلام کیا ہو اور سلام بھیجا ہو ان بارہ امہ اہلِ بیعت کی شان کا اندازہ کون کر سکتا صاحبانِ زیوکار جب تک اپنے حجرے کے اندر رہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی سلام کرو انہیں یہ رسول کی اولاد ہیں دمیمبر پہ بیٹھ کے حق بیان کریں گے تو یہی بادشاہ کہیں گے انہیں شہید کر دو اور ایک ایک کر کے امام موسیٰ قاظم کے بعد امام علی رضا کو بھی شہید کر دیا گیا ان سب کا بدلہ کل قیامت کے دن رسول اللہ خود لیں گے بولو جن کے لال دنیا سے جاتے ہیں نا کسی کا فوت ہو جائے اللہ کہے سب کی لمبی زندگیاں ہوں اگر کسی کا فوت ہو جائے نا اس سے پوچھو کہ وہ کیا اگر کوئی قتل کرتے وہ کیا کہتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں نہ چھوڑوں تو کل قیامت کے دن میں رسول اللہ کے سامنے بدلہ لوں گا تو جب رسول اللہ کے یہ بارہ شہزادِ رسول اللہ کے مولا علی سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کا بدلہ بھی وہاں کل لیا جائے گا جب ہر طرف افرات افری مچی ہوگی جب ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا جب بندہ ہر ایک بندہ دوسروں سے نیکیاں مانگتا ہوگا دوڑیں لگی ہوگی اس میدان کے اندر ہر طرف ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اور کر کانی کبلی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا رسول پال پھر آئیں گے پھر نقشہ بدلے گا پھر شفاعت ہوگی خدا کا دیدار ملے گا حوزِ کوسر کے جام ملے گے اور پلانے بارے ساکھی کوئی اور نہیں ہوگے مولا علی ہوں گے حدیثِ پاک ہے حضور نے فرمایا ایک نعرہ میں آخر میں لگواتا ہوں اس سے پہلے تیار ہو جائیں حضور نے فرمایا یا علی میں نے اللہ سے تیرے لیے پانچ چیزیں مانگی کیا مانگا ان میں سے دو تین چیزیں سننے کہا یا اللہ جب میں مصطفیٰ اپنی قبر سے اٹھوں علی میرے ساتھ ہو میری بات واضح ہو گئی جو سبان نہیں کہہ دے سارے ملکر جب میں مصطفیٰ قبر سے اٹھوں علی میرے ساتھ ہو جب میری امت جنت کی طرف جا رہی ہو اس امت کا قائد میرا علی بھر گے جا رہا اور پھر کہا کہ یا اللہ جب میدانِ محشر اس امت کو پیاس لگے تو حوزِ کوثر میرا ہو پلانے والا ساکھی علی المردزا مشکل کشا ہو شیرِ خدا ہو اخییِ رسول اللہ ہو صاحبانِ زیوکار محبت کریں ان سے اپنی اولادوں کے دل میں بھی محبت ڈالیں اپنی جب اولاد کو ان کی محبت کا آپ عادی بنا دیں گے وہ آپ کی اولاد نیک رہے گی ان کی محبت نیکوں کے سپورد ہے آئے 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 ان کی محبت نیک خون کے سپورد کر دی گئی ہے کوئی بدبخت اور نہ پاک خون والا آلِ رسول کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا اس لئے ذاتِ واجب ہم سب کو ہمیشہ حضور کی اولاد اہلِ بیتِ اتھار سے محبت اور مودت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا